جاگو 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 چاہاں جاگو 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 ڈاگو جی welcome back ناظرین جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ مشتفہ صاحب اور آہت چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا مشتفہ صاحب آپ سے پہوچھنا چاہوں گا ایک اور بڑا ایشو جو آج کل برننگ ایشو ہے وہ autonomy to universities and colleges جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس پہ کچھ سات ازا جو ہیں وہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں آپ اس حوالے سے کہیں یہ دیکھیں یہی جو بھی آپ ہمارے 26 کالجز ہیں پنجاب میں جن میں ہمیں فور ایر بیچلرز پروگرام شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ان کو اٹانومی دی ہے جو اکارڈنگ ٹو لاؤ ہے جو اٹانومی دی جا رہی ہے اور اس پہ واقعی ان کا جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کا اس پہ اتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں بٹ یہ ہے کہ اوور آل اب تک ہم نے جو پہلے اٹانومیز دیں لائک گورنمنٹ کالج کو اٹانومی دی گئی آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے لاہور کالج کو دی گئی اور وہ اٹانومی ان کو دی گئی اور اس کے بعد وہ یونیورسٹیز کا چارٹر ان کو مل گیا آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں اور وہاں کے سٹوڈنٹس کے ریزلٹس دیکھ لیں اور دونوں وہ on the male side اور وہ on the female side دونوں یونیورسٹیز جو ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں اسی طرح ہمارے پاس ابھی اور انسیٹیوٹس ہیں لائک کوئین میری کالج کو اٹانومی ہم نے دی ہوئی ہے اور اب کوئین میری کالج بھی ہے ہم اس کو فردر سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی وومن یونیورسٹی میں جو ہے کنورٹ کیا جائے کیونکہ وہ بھی اب اس کو اٹانومی دیئے اچھے سات سال ہو گئے ہیں اٹانومی جو دی جاتی ہے اس سے پروسس کو شورٹن کیا جاتا ہے کہ ایک پروسس جو ہمارا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہمارے ہوتے ہیں فانانس ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ان سب کا سٹریم لائن ہوتے ہیں مطلب وہ اگر ہم ایک بھیجتے ہیں کوئی چیز کوئی پوسٹ اپگریڈ کرانی ہے کوئی سنی کرانی ہے چھے چھے ماہ لگ جاتے ہیں وہاں سے فانانس ڈپارٹمنٹ سے اپرویو تو یہ تو اچھی بات ہے تو یہ اٹانومی دینے سے یہ ہوتا ہے جی کہ جب ہم اٹانومی دیتے ہیں فنانچل اور ایڈمسٹریٹیو پار جو ہیں وہ بورڈ کے پاس آ جاتی ہیں اور بورڈ کی تین مہینے میں ایک میٹنگ جو ہے وہ کمپلسری ہوتی ہے and that board is for three years تین سال کے لیے وہ بورڈ ہوگا اس میں ہم اوفیشل میمبرز بھی ہیں نون اوفیشل میمبرز میں ہم نے اس میں ریٹائرڈ ججز لیے ہیں ریٹائرڈ بیوروکریٹس لیے ہیں ایڈوکیشنیسٹ جو ریٹائرڈ ہیں وہ لیے ہیں ہم نے بزنس کمیونٹی کے لوگ لیے ہیں تو it's a mixture نہیں یہ تو بڑا اچھا process آپ نے streamline کی ہے اور world over اسی طرح ہی ہے آپ خود بھی باہر اس کے پڑے میں اور دیکھا آپ نے کہ وہاں بڑے بڑے انسیٹیوٹس جو ہیں وہ پیچھے سے بیٹھ کے جو وہاں کے جو ہے اسی طرح boards بنے ہوتے ہیں جو اس کو control کرتے ہیں لیکن اس پہ پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ تو اچھائی کی طرف اور مجھے دیکھیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے لیکن آپ سے جب ملتے ہیں تو کیا وہ کوئی تو excuse پیش کرتے ہو ان کا سب سے major issue یہ ہے جی کہ ہماری جو ہے وہ board میں جو لوگ ہیں وہ non-technical ہیں پھر ان کا اتراز ایک بڑا major یہ تھا کہ میری جو ان سے کل کوئی دو ڈھائی گھنٹے اس پہ discussion ہوئی ان کا اتراز یہ جی کہ ٹھیک ہے minister of education is the chairman of the board whosoever is the minister of education یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ مگر یہ ہے کہ جو وائس جیئرمن commissioner کو کیوں بنایا گیا ہے میں کہ آپ کا سب سے زیادہ principals کا liaison جو ہوتا ہے اپنے ڈھوینز میں commissioner کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے بڑا سوچ سمجھ گئے secretary higher education can be the secretary of the board مگر وہ ہو سکتا ہے بہاولپور رحیم یار خان ادھر نہ پہنچ سکیں وہ کسی وجہ سے کوئی emergency آجائے تو وہاں کے commissioner commissioner جو ہے minister جو chairman ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تو جو ہے وہ commissioner جو ہے وہ اس کو کر لیں ان کا یہ ہے کہ بیوروکریٹس بیچ میں ہیں اور پھر تھوڑا سا ان کا اتراز یہ تھا کہ جی board کی جو constitution ہے اس پہ اتراز تھا میں نے کہا آپ بتائیں جہاں جہاں جس جس board میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط لوگ آگئے ہیں تو ہم وہاں change کر دیتے ہیں آپ کی recommendation پہ لوگ وہاں سے لے لیتے ہیں دوسرے اسلام ایسے جن کو لیا جانا ہے تو ہم نے تو مگر ان کا ایک بڑا جو کہ میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے ان سے یہ کہا جی کہ مجھے تقریباً سوا سال ہو گیا اسے education minister کام کرتے ہوئے جو مجھے جب چار جی education کا ملا تھا اور اس میں جو میں نے board meetings اگرہ attend کی انہوں نے کہا جی کہ board جو ہیں وہ اسادزہ قرام کی اس طرح عزت اور تقریم نہیں کرتے اور اپنے فیصلے ٹھونستے ہیں میں نے کہا جی میں نے تو اب تک queen mary کی اور دوسرے جو ہمارے autonomous جیسے library foundation ہیں ان کی ہم meetings وغیرہ chair کرتے ہیں ہم تو بڑا وہاں پہ debate کر کے اور بڑا consensus کے ساتھ جس میں ہمارے جو official بیٹھے جیسے جو board کی اب جس طرح اب ہی ہمارا board ہے اس میں جو principal ہے وہ board کی سیکٹری ہیں اس وقت جو ابھی بنے میں ہمارے board of governance تو ہم تو بڑے consensus کے اور پوری پاوز ہم نے principals کو دین رہی ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں hiring firing کے board اس کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا اور ایک check and balance آ جاتا ہے ایک فوری طور پہ جو ہائر ہم نے لیے جن کا بھی آپ کو چیما صاحب بتا رہے تھے یہ 26 colleges میں 35% of the students throughout پجاب کے پورے پنجاب کے 35% طلبہ جو ہیں ان colleges کے بیچ میں یہ سب بڑے بڑے colleges ہیں کئی colleges ایسے ہیں جن میں آٹھ اٹھ نو دس دس ہزار بچہ جو ان colleges کے بیچ میں طلبہ اتھ بات زیر تعلیم ہیں تو یہ آنے والے دور میں آپ سمجھیں کہ منی یونیورسٹیز کا کام اور پھر یہ کل کل آج سے دس سال بعد جیسے پاپلیشن بڑے گی ہو سکتا ہی ہمارے اتنے اچھے انسٹیوٹس ہیں گئی کہ وہ یونیورسٹیز میں چیمہ سب آپ سے پوچھ جاؤ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سٹینڈڈائز کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بیچرز کی ڈگری چار سال کی کر دی مجھے یہ بتائیں چار سال تو نے کر دیا what about the curriculum جو education کا سٹینڈرد ہے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو teachers پڑھا رہے ہیں ان کی training کوئی سٹینڈرڈائزشن وہ بھی تو دنیا وی لیول پہ لے کے نا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے صحیح point out کیا the issue is آپ اگر curriculum دیکھیں جو فیڈل گرمی نے بنایا school it is an excellent curriculum اور سارے ینجی اوز پرائیوٹ سیکٹر پبلک سیکٹر انٹرنیشن ایکسپورٹ سے ملکہ بنایا اسی طرح جو ہائر ایڈوکیشن میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کرکرم بنایا انٹرنیشن سٹینڈرڈ the issue is of implementation آپ جب بھی کوئی انٹرونیشن پلان کریں نیت سب کی اچھیت ہے دل سب کا کرتا ہے کہ بہت اچھا ہو جائے آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے ہم نے یہ جو انٹرونیشن کی ہے اس کے تین پارٹس ہیں اکیڈیمک ہے ایڈمنیسٹریٹیو ہے اور گورننس ہے گورننس لے آتا ہوں راجنپور کے سٹوڈنٹ آر ریسیوی اینڈ ان کی کوئی سی نہیں ہے اس کے در why should we not empower the راجنپور college to decide کونسا سبجک پڑھانے کس کو ہائر کر رہے اب جو اٹونوی کا تھا اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جب اتھارٹی ڈیلیگیت ہوگی تو اس سے کسی کو problem نہیں ہوگا problem ہوگا جب accountability بھی قریب پہنچ جائے اب teachers کی جو problem میں دو issues ہیں ایک teachers کی capacity اور ایک ان کی will will کا issue حل ہونا ہے governance سی super accountability business processes work ethics institution میں develop کرنے اس کے لیے ہم نے autonomy کی intervention کی ہے board of governor کی intervention کی جہاں تک capacity کا issue ہے capacity میں دو چیزیں آجاتے ہیں ایک ہے آپ subject knowledge اور ایک ہے teaching capacity pedagogical skills اس کے اوپر ٹریننگ پلان کر رہے ہیں کہ سبجیک knowledge تو چلیں سب لوگ ماسٹرز ہیں کچھ پی ایش ڈی پی 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 چار سال کے بیچلرز سال میں دو ہوتے ہیں سمیسٹر آٹھ سال کے سمیسٹر ان کے اندے وہی subjects کو ڈراغ کیا جا رہا ہوتے ہیں صرف چار سال نام کوئی نظر نظر نہیں آرہا سامنے ایسے چیما سامنے بتایا بھی ہے اس میں آئی ٹی اور ماتھماتکس اور کچھ چیز ہیں سبجکس بیچ میں 4 years bachelor پروگرام کرے ہیں تو ان کو سبجکس پڑھنے پڑھیں گے اس سے ان کی جو ہے وہ capabilities انہانس ہوں کی بہتر طور پر وہ پرفارم کر سکتے ہیں لائک آئی ٹی ہو گیا ماتھماتکس ہو گیا آپ کے پاکسان سٹڈیز کے کورسز کچھ یہ کمپلسری اس میں سبجکس اور درائیگ نہیں ہوگا ہر سمیسٹر میں کورسز چینج ہو رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق کورسز ہیں جو یہاں پہ ہم پڑھائیں گے اور اور ہم نے سارے کالجز جو ہیں جن کو اٹانومی دے رہے ہیں اور ان چھبیس کالجز میں یہ فوریرز بیچلر پرگرم شروع کر رہے ہیں یہ سارے کالجز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے ساتھ افیلی ایٹڈ ہیں ہماری پبلک سیکٹر ہیں چیما صاحب you wanted to add in something مشتبہ صاحب کی ہے there is no new body of knowledge that we have inducted subjects ہوئی ہیں content ہوئی ہے methodology کا فرق ہے آپ دو سال میں کچھ نہ کریں آخری پندرہ دن پڑھیں اور اس میں سے 70% لوگ فیل ہو جائیں اور 22% پاس ہو جائیں ایک وہ سنیریو ہے اور آپ اسی کو پرائیوٹ لی گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیں اور پرائیوٹ ایکزام دے دینا یونیورسٹی کالجز کی ضرورت میں اور ٹیچر کی ضرورت یہ کیسے سسٹم ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جو آپ نے content دیا ہوئے ایک تو essential readings ہیں پھر اس کے بعد recommended readings ہیں اور اس کے بعد references ہیں you make sure کہ student وہ سارا پڑھتا ہے the process of engagement is such کہ آپ کا ہر ہفتے میں tests ہیں presentations ہیں assignments ہیں quids ہیں so اسے communication skill بھی بیلد ہو رہی ہے international standards کے حوالے ہاں so the process is different ہم کوئی نیا knowledge base اس میں اندر اید نہیں ہے private candidates کے لئے کوئی چیز change نہیں ہوئی it will remain the same distant learning کی ریجیم میں ہم نئی reforms لا رہے ہیں لا رہے ہیں but maybe in a year or so ٹھیک ہے ہاں جی distant learning کو بھی کچھ regulate کرنے کے اگر میں نے intermediate تک regular college سے پڑھا اور اس کے لئے میں bachelors privately کرنا چاہ رہا ہوں تو it's not necessary کہ میں چار سال ویٹ کروں اور اس کے بعد exam دوں i can give the exam anytime that i want to اگر میں privately پڑھا یہ جو 4 years BS ہے یہ تو private میں ہے ہی نہیں اور جو private میں بے ایم اے چل رہا ہے اس کو بھی ہم regulate کرنے جا رہے ہیں اس کو distant learning کی ایسی رجیم میں جس میں کچھ interaction ہو کچھ periodic assessments ہو کچھ لیکچر ضرور کریں تاکہ کوئی پروسیس ہو جسے actually the marks are not important it is the academic rigor and the process that is important جس سے وہ personality build ہوتی یا skills attain ہوتی بہت 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 شکریہ آپ کا secretary higher education panjab محطبہ شجاو رحمان صاحب پانچ بزارتے ہیں ان کے پاس thank you very much محطبہ صاحب نے join کیا آپ as an individual بھی ہمارا 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 100 پلاس ٹارگیٹ اچیو کیا پہلی دفاع اچھا کیا بات یہ مشکل ترین حلاات میں ہمارا ٹارگیٹ تھا ٹیکس کولیکشن کا ہمارا ٹیکس اپکے لئے ساتھ ایک لیدہ پروگم کریں بہت خیال جی انشاءالا آپ سے کل ملکات ہوگی اب تو بہت سارا خیال رکھیگا خدا حافظ